اسلام علیکم کیسے ہیں فرنڈز امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اپنی عید کی تیاریوں میں مصروف ہوں گے اللہ آپ سب کو خوش رکھے اور کامیاب کرے اور یہ میں جو ٹیبلز دکھا رہی ہوں میرے ڈینر ٹیبلز ہیں جو میں وقتاں فوقتاں بناتی رہی ہوں اپنے گیسٹ کے لیے اپنے بچوں کے لیے اور ککنگ تو سب کو آتی ہے اور بڑا شو کے سب کو ککنگ کا اور میں بھی اکثر کافی میں لنچز اور ڈینرز کرتی ہوں اپنی فیملی کے لیے یہ بیف چاپس نظر آرہی ہیں آپ کو اور یہ جو ہے یہ مٹن شنواری کڑائی ہے جو ہماری سپیشیلٹی ہے اور سب کو بنانا آتی ہے مجھے پتہ ہے اور میری سب یوٹیوبرز فرنڈز کو بہت اچھی اچھی کوکنگ آتی ہے یہ لیم لیکڈ میں نے بنائی تھی اپنے گیسٹ کے لیے اور یہ ٹیبل ڈینر کی جو ہے اس میں آپ کو قابلی پلاو نظر آرہا ہے یہ بھی میں نے بنایا تھا اور کافی چیزیں چکن روز تھا اور ساتھ یہ بیف چاپس تھی ہیں آلو گوشت تھا یہ سب کچھ میں نے بنایا تھا اور یہ جو آج کی جو ریسپی ہے وہ بڑی عید کے بارے میں ہے عید قربہ کے بارے میں ہے اور یہ بیف آپ کو نظر آرہا ہے یہ میں نے ہاف کیجی بیف لیا ہے اور اس کو میں نے کٹنگ کروا لی تھی اور سائٹ سی جو آپ کو نظر آری چربی یہ بھی میں نے ہٹوا لی تھی اور پھر اس کو ہم نے اس کا چٹخارہ بوٹی بنائی تھی ہم نے بڑی مزردار بنی تھی بڑی اچھی ریسپی ہے ریسپی میری دیکھیں پوری اس کی احمد کیجئے اور میں ساتھ ریئے اور انہیں سٹیپس بائی سٹیپ دیکھتے جائیں کہ میں نے کیا کیا ایڈ کیا تھا کیا کیسے میں نے بنائی تھی تھوڑا سا میں نے دو ٹیبل سپون آئل لے کر اور یہ جو بیف ہے اس کو میں نے اس میں ایڈ کر لیا کڑھائی میں لو ہیٹ پر اور ساتھ ساتھ دیکھئے کہ میں نے کیا اس میں شامل کیا اور یہ ہم نے ساری اس میں ایڈ کر لی اور ساتھ ہم نے دو پیاز لیے تھے وہ ہم نے کٹنگ کر کے اس میں ایڈ کر لیے پیاز کو بھی ہم نے ایڈ کر لیا ساتھ ہم نے ایک ہافٹی سپون نمک ایڈ کیا ہے آپ اپنے پیسٹ کی مطابق یوز کیجئے نمک ہم نے کم لیا ہے کیونکہ بعد میں ہم نے اور نمک بھی اس میں ڈالنا ہے اور جو لال مرچو کا پاودر ہے یہ ہم نے بھی ہافٹی سپون دی تھی اور اس میں شامل کر دی تھی اور پانی ہم نے ایک دو لیٹر ایڈ کر لیا آپ اپنے علاقے کے مطابق پانی ایڈ کریں اگر ککر میں بنانا چاہتے ہیں ککر میں بنا لیں میں ککر یوزیں کرتی ساتھ ہی ہم نے گارلک پیسٹ ڈال دیا تھا ایک چمچ اور پین میں نے چینج کر لیا تھا کیونکہ پانی میں نے بہت زیادہ ڈالا تھا تو میں نے کہا یہ پانی بوائل ہو کے نکلنا ہے اور اب ہم نے چیک کرنا ہے ہم نے ایک گھنٹے کے لیے چھوڑ دیا تھا بیف کو ابھی ہم نے چیک کیا تو بیف ابھی سخت ہے تو دوبارہ میں نے شامل کر کے یقنی میں اور اس کو میں نے دوبارہ میں نے رکھ دیا تھا اور پھر ایک پندرہ منٹ میں نے اور دیئے تھے کہ بیف اچھی طرح گل جائے تو یہ دیکھیں بیف ہمارا نرم ہو چکا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اس پانی کو جو یقنی سی ہے ہم نے اس کو ڈرائے کرنا ہے ہائی ہیٹ پر اور یقنی دیکھیں ساری ہماری ڈرائے ہو گئی ہے اور پیاز بھی ہمارا برکل میلٹ ہو گیا ہے یہ میں نے باول میں نکال کر اس میں میں نے دو تین ٹیبل سپون دہی کے ایٹ کر لیے یہ نکال کر ہم نے دو تین ٹیبل سپون دہی کے ایٹ کر لیے ساتھ ہی ہم نے سوکھا دنیا ایک ٹی سپون ایٹ کیا ہے ساتھ ہی ہم نے چکن پاودر ایٹ کیا ایک ٹی سپون آپ بھی یہی اسی طرح ایٹ کیجئے اور یہ مکس مسالہ ہے میرے پاس کوئی بھی مسالہ آپ یوز کر سکتے ہیں کسی بھی برینڈ کا کوئی بھی جو ہوتا ہے بیف مسالے جو ملتے ہیں بزار میں ساتھ ہی ہم نے لال میچو کو پاودر اور زیرہ بھی شامل کیا تھا ہاف اف ٹی سپون اور تھوڑا سامنے نمک شامل کیا اور یہ وینگر ہے دو ٹیبل سپون میں نے وینگر کے ایٹ کر دی سرکے کے ساتھ ہی ایک دو تین لیمن میں نے اس میں سکویز کر کے اس کو ایٹ کر دیا اس کا رس اور یہ تل ہے میرے پاس اگر آپ کے پاس تل نہیں ہے تو آپ سکپ کر دیجئے تل میں نے ایک ٹیبل سپون ایٹ کر کے ساتھ ہی ان کو میں نے اچھی طرح سے مکس کیا تھا میرینیٹ کر دیا تھا اور ساتھ ہی ہم نے اس کے کون فلور بھی ایٹ کیا تھا ٹو ٹیبل سپون وہ جو بعد میں میں نے آخر میں ڈالا تھا میں بھول گئی تھی تو ہم نے ان سب چیزوں کو اس میں ہم نے شامل کر کے اور ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور ہاپ ہاتھوں کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں اور اس کو ہم تھوڑی دیر چھوڑ دیں گے پھر نیکس ٹیپ دیکھیں ہم نے آئل لے کر کڑھائی میں ڈال کے اچھی طرح اس کو گرم کرنے کے لئے چھوڑ دیا اور کون فلور ایٹ کر کے ہم نے اس کو اور مکس کر دیا تھا اچھی طرح سے اور آئل ہم نے میڈیم فریم پر رکھا تھا کہ اچھی طرح سے یہ ہمارا آئل جو تھا یہ گرم ہو جائے اس میں ہم اب یہ دیکھیں نیکس ٹیپ کیا کریں گے آپ میری ویڈیو پوری دیکھئے گا ہم نے لو ہٹ کر دی اور یہ جو بیف بوٹی تھی جو ہم نے بوائل کی تھی پیاس کے ساتھ اور اس کو ہم نے فرائے کرنا ہے لو ہٹ پر آئل ہمارا اچھی طرح سے جب گرم ہو جائے گا تو ہم نے اس کو دیکھنا ہے ہم نے دو تین منٹ میں اس کو فرائے کر کے اور پھر ہم نے اس کو نکالنا ہے یہ دیکھیں اچھی طرح سے ہمارے جو بیف بوٹی ہے چٹخارہ بیف بوٹی ریڈی ہو گئی اس کو ہم نے اس طرح نکال دینا ہے اور پھر اور بھی ہم نے شامل کر دینا ہے آئل میں اور آئل چھنٹی اگر اڑائے گا کیونکہ دہی بھی ہے سرکہ بھی ہے تو آپ نے اس کو اوپر سے کور کر دینا ہے اچھی طرح سے یہ نہیں آ رہی تھی تو میں نے کہا چلیں اس کو گرا کر آئل میں اور دوبارہ سے ہم نے اس کو اس میں چھلنی میں شامل کر کے اچھی طرح سے آئل ہم نے نکال کے پھر ہم نے پلیٹ ڈش آؤٹ کیا تھا اب میں نے اور شامل کر دیئے تھے اور یہ چھینٹے وہ زیادہ اڑ رہے تھے تو میں نے اس کو پھر کور کر کے لو ہیٹ پر ہم نے اس کو فرائی کرنے کے لیے چھوڑ دیا اور بیف چٹخارہ بوٹی ہماری بڑی اچھی طرح سے فرائی ہو گئی ہے دیکھیں کتنے مزے کی لگ رہی ہے دیکھنے میں بہت اچھی تھی اور کھانے میں بھی بہت ہی مزدار اور بہت ہی چٹخارے دار کھٹی کھٹی سی چٹخارہ بیف بوٹی آپ مٹر میں بنا سکتے ہیں آپ چکن میں بھی بنا سکتے ہیں اس طرح اور یہ بڑی عید کی خاص ریسیبی ہے آپ ضرور بنائیے گا اور پھر مجھے بتائیے گا انسٹرگرام پہ بھی آپ مجھے بتا سکتے ہیں مجھے میسج کر سکتے ہیں جیسے کہ ہمیشہ سے کرتی ہیں میری فرینڈز اور یہ چٹنی ہم نے بنائی تھی دھنیہ کی اس کے ساتھ بہت ہی اچھا اس کا ٹیسٹ آیا تھا بہت ہی مزدار بہت ہی ٹیسٹی ہماری بیف چٹخارہ بوٹی ریڈی ہو گئی تھی ملیں گے انشاءاللہ عید کے بعد یا عید کے دنوں میں کچھ بنایا تو اللہ حافظ